اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے بغداد کے ایک بڑے بزار میں سے ایک فقیر نان بھائی کی دکان سے گزر رہا تھا اس نے انواؤ اقسام کے کھانے چلوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا بتا دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی پچارے فقیر کا دل بھی للچایا لیکن غریب کی جیب میں مال کہاں تھا جو وہ ان کھانوں کو خرید سکتا مگر اس فقیر کا وہاں سے ہٹنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک کو بڑھا رہی تھی بلا آخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیکھ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا اس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی نان بھائی چپ چپ یہ تماشا دیکھتا رہا جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا رستہ روک لیا اور کہا اوے مسٹرنڈے کہاں بھاگا جاتا ہے لا میرے پیسے نکال فقیر حیران رہ گیا اس نے کہا کون سے پیسے اچھا کون سے پیسے اس نے لفظ چبا کر اگلے ابھی جو تُو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی اس کی قیمت کون چکائے گا عجیب انسان ہو تم وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرہ کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں فقیر نے پریشان ہو کر کہا بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے میں کیسے جان چھڑواؤں ان کی تقرار بڑھتی جا رہی تھی کہ حضرت بحلول دانا ادھر سے گزرے اور ان کے قریب رکھ کر ان کی باتیں سننے لگے فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر حضرت بحلول کو ساری بات سنائی تو آپ نان بھائی سے بولے بھائی یہ تو بتاؤ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے نہیں کھانا تو نہیں کھایا مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آرہی نان بھائی نے بتایا بلکل درست کہہ رہے ہو برادر بلکل درست حضرت بحلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتے جاتے اور کہتے نان بھائی نان بھائی یہ لے پیسوں کی آواز کو پکڑ لے یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے 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 یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے اسے اپنے گولک میں ڈال لے سرد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دھوڑے ہو گئے نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے حضرت بحلول نے جواب دیا اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت ہی میں ادا کی جائے گی جب یہ بات نان بھائی نے سنی تو اپنی حرکت پر نادم ہوا اور قیمت لینے سے باز آیا اس طرح سے حضرت بحلول دانا نے اپنی دانائی سے اس فقیر کی جان چھڑائی